جیسا اللہ علیکم دس ہے حسیب اور یہ ویڈیو پرپس لی میں ان لوگوں کے لیے کریٹ کر رہا ہوں جن لوگوں کے جو ان باکس میں ٹیکس آتے ہیں کہ حسیب بھئی بتائیں شابی فائی کتنی انیویسمنٹ سے سٹارٹ ہو سکتا ہے کیا کیا ہرڈلز کس کس مارکٹ پلیس میں آ سکتی ہیں وہ ان ساری تمام چیزوں سے ریٹ جو ہے اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں سے بات کروں گا سب سے پہلے انویسمنٹ کی بات کر لیتے ہیں اگر آپ پاکستان سے سٹارٹ کرتے ہیں تو آئی ڈیلیو شوڈ سٹارٹ آ فروم آراؤن ڈو ہنڈرڈ تھاؤزن ڈیٹس پڑ آئی ووڈ ریکمینڈ اس سے کم کے اندر آپ کے لیے ایش ہو یہ ہوگا کہ آپ ایڈ سکیو پر پڑے رسٹیکٹڈ آہ سٹریٹیجیز کو صرف فالو کر سکتے ہیں آپ کے پاس تھوڑا کھل کے کھیلنے کا آپشن نہیں ہوگا سو جتنا زیادہ آپ کے پاس تھوڑا آپشن ہوتا ہے ایڈ سٹریٹیجیز کیو پر کام کرنے کا اتنے زیادہ چانسز ہے کہ آپ اس فیلڈ میں سکسیسفل ہو جائیں گے سو وٹ ڈو آئی ریکمینڈ افیو سٹارٹ آنی ڈو ہنڈرڈ تھاؤزن ڈ آئی وڈ ریکمینڈ کہ آپ ڈروپ شیپنگ سے ٹیسٹ کریں پہلے انوینٹری کو ایف ایف ٹرنز آؤٹو بھی سکسیسفل پھر وائٹ لیویل پرائیویٹ لیویل کی کیا ہے کسٹمر نے جب تک اس کے گھر نہیں پہنچتا آپ کسٹمر کے ساتھ انٹاچ رہے ہیں ایٹ لیسٹ آپ کے فائیو تو سیکس ٹائم ڈیفرنٹ کوڈینیشنز ہوں اگر کسٹمر ہنڈر پرسن شور ہوا تو آپ اسی ٹائم پہ پتہ لگ جائے کہ کسٹمر نے پروڈک کو ریسیو کرنا سو یہ دوسری چیز ہے جو کہ آپ ریڈیوز کر سکتے ریٹرنز اچھا پھر ریٹرنز کو ریڈیوز کرنے کے ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس انوینٹری کا خود ہول نہیں ہے کسٹمر کوڈینیشن ہوگی ساری چیزوں کیا سے آپ کا ریٹرن ریٹ ہو سکتا ہے آراؤن 30% تک بھی دیکھنے کو ملے آپ وائیڈ لیول میں اس کو آپ 15% تک لے کے آ سکتے ہیں اب 10 to 15% بھی جب آ جاتے ہیں تو اس کا ایک حال ہے بیسیکلی کہ اس سے پوائنٹ سے آن ورڈز اس کا امپیکٹ کیسے کم کیا جائے پوائنٹ سے آن ورڈز اس کا امپیکٹ کی طریقے سے کام کیا جا سکتا ہے جب آپ لوگ بہت اچھی کسٹ کی پر پروڈک کو سورس کر رہے ہیں جب آپ کا کسٹ کا اور سیلنگ پرائس کا ڈیفرنس بڑھا ہوگا تو اتنا اچھا پروفٹ ملے گا کہ اگر کچھ ریٹرنز آ بھی جاتے تو کوئی امپیکٹ نہیں ڈالے گی آپ کے پر یہ دوسرا طریقہ اس ایشو کو ریزول کرنے کا تیسرا جو مسئلہ آپ کو پاکستان میں فیس کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ انفورشنٹی آڈینس جو ہے وہ انتہائی امیچئر ہے اب جس طرح فور ایکزمپل میں نے ایڈزن آج کرنا شروع کی ایک پروڈک کی ابر زندگی میں کبھی اس کی ایک سیل بھی نہیں آئی کسٹمبر کے چار پہلی کمنٹ آج جائیں کہ جی کالی میں نے آپ کے سورس ہے پروڈکٹ آرڈر کیا it was not good حالکہ میں نے کبھی زندگی میں اس کا آرڈرین ڈیلیور کیا ہوگا سو لوگوں کو خوشی بھی ہوتی ہے آپ لوگوں کو آنفورچنٹلی ڈی گریٹ کرنے کی ڈی موٹیویٹ کرنے کی تو ان چیزوں کے ہرڈلز کو فیس کرنے کے لیے آپ کو جو ہے نا بڑا پیشنس چاہیے آپ اگر کول ڈاؤن رہ کے جو ہے ان چیزوں کو منیج کریں گے تو would be really good to manage اب فائدہ کی بات کرنے میں فائدہ یہ ہے پاکستان میں کہ آپ کم انویسمنٹ سے سٹارٹ کر سکتے ہیں 200000 سے آپ کسی بھی اور مارکٹ پلیس میں چلے جائیں ایک اچھا ڈیسن انویسمنٹ آپ نے ہی سٹارٹ کر سکتے تو that's what I would recommend کہ ایسی مارکٹس کو پہلے چوز کریں جو اکنومیکل ہیں اس کے بعد ایسی مارکٹس کے پر جائیں جو تھوڑا سا آپ کو کسلی بڑھتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں کسی اور مارکٹس کے اوپر 200000 سے آپ اس کو گروہ کر سکتے ہیں آپ تو 300 400 500 جتنا زیادہ گھول ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا افکورس پاکستان کی کرنا پڑے گا اس کے لیے آپ کو ہو سکتا ہے کوئی ڈروپ شنگ کی ویب سائٹ یوز کرنا پڑے گا جو آپ کا کنٹری کو بندہ ایکزسٹ کرتا ہوگا وہ بندہ آپ کی اس میں سٹرونگ ہیلپ کر سکتا ہے تو اگر آپ کے پاس اس طرح کی سیچویشن ہے تو یہ ایس آلسو میری گوڈ ماہ کے پلیس جس کا ٹرائٹیری ہم نے آپ کو پروائیٹ کی اگر اس کو فالو کرتے ہیں تو آپ ان ساری چیزوں کو ان چیزیں اس کو پیس کر سکتے ہیں یو ایس اور یو کیونکہ یہ بہت اچھی ماہ کے پلیس ہیں بہت اچھے ریزلٹس آپ اس سے گیتر کر سکتے ہیں اگر آپ کا فوکس جو ہے وہ اپنی چیز بیچنے پر نہیں ہے اب یہ بڑی امپورنٹ بات کر رہا ہوں شابی فائی کے اندر ایک وہ چیز ہوتی ہے جو آپ اپنے مائن میں رکھتے ہیں کہ یار اس کو میں اپنی مرضی سے بیچنا چاہتا ہوں اپنی مرضی سے کیا مطلب لیٹس ہیں میرا لیتر بیلٹس مجھے بہت اچھی لگتی ہے جی دیکھنے میں اور ان کی سورسنگ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے اور میں بس لیتر بیٹس ہی بیچوں گا جب آپ اپنی منوانی کریں گے تو اس کے اندر ایشو یہ ہوگا کہ آپ کو ہائر ایڈوریزمنٹ کاؤس دیکھنے کو بینے گی آپ نے پہلے ویل ریسرس کرنے ہیں تیرا ڈیفرنٹ ٹولز فوریٹ نیز سکریپر ہے آم آئی تنک ڈروپ شیف ڈٹ آئیو جو ہے وہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے تمام ٹرن ڈی اور ویننگ پڑیٹس رونے کے اندر آپ ایمازون پہ جا سکتے ہیں تمام ٹرن ڈی ویننگ پڑیٹس رونے پہ ٹک 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 کے ٹرینڈز کو فالو کر سکتے ہیں ایسی چیزیں جو کسٹمس والی چاہیے اب اگر ایسے پڑیٹس کو فالو کرتے ہیں تو دیرزہ ہائی چانس کہ آپ لیسر ریڈیزمنٹ کاؤس کے اندر بھی اچھے ریڈرز گین کر سکتے ہیں فائدہ کیا ہے تمام پیمنٹس کارڈ میں ریڈرنز آر ایکسٹریمی لو سیرف وان ڈی ڈو پرسنٹ ہو سکتا ریڈرنز دیکھنے کو ملیں وہ بھی جنون ریزن کی ویسے یو ایس اور یو کے میں جو ایک سب سے بڑا ایشو دیکھنے کو ملے گا وہ آپ کو یہ ہے کہ آپ کو پہلے شاپی فائی پیمنٹس ایکٹیویٹ کرنا شاپی فائی پیمنٹس ایکٹیویٹ کرنے کے لیے آپ انڈویجوال پر بھی یہ سارے پیٹرنز فالو کر سکتے ہیں آپ کو ویدن آئیڈنٹیٹی لوکل بندے کی چاہیے اس کے بعد آپ کو جو ہے بینکس چاہیے اور وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے چیزوں کو منیج کرنا لیکن اگر آپ پاکستانے بیٹھنے تو آئیڈلی آپ ایلیل سی اور لیمیٹڈ کامپنی سے سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ مسئلہ آلڈی میں نے ہی کامس منیبلرز میں سیوریل ویڈیوز میں پوست کیا گئے کہ اس طریقے سے آپ جو ہے کامپنی اس کو کر سکتے اور کامپنی کے تھرو ایسے سٹارٹ اپس کر سکتے جو آپ کو ہیل کرتے ہیں مووینگ فوروڈ اگر آپ نیکس ٹیپ کیو پر جاتے ہیں تو آہ دیرز این ایڈر تینگ بیچ بیسیکلی ہائیر ایڈیزمنٹ کاؤسٹ اب ہائیر ایڈیزمنٹ کاؤسٹ جو ہے جنرلی کامن مسئلہ ہے جو کہ انٹرنیشنل مارکی پلیسز میں آپ کو دیکھنے کو بیلے اس کا میں نے حال آپ کو بتاتی ہے ایسے پھر اس کو فالو کریں جو کسٹسمرز کچھ آئیں اس میں آپ ایونچولی تھوڑا سا ہائیر اینڈ پہ رہیں گے پھر بھی کیونکہ آبیسلی مہنگی مارکیٹ ہے لیکن آپ کم سے کام کسی حد تک اس کو ریڈیوز کر سکتے ہیں آئیڈیلی انویسمنٹ جو باہر ملکوں میں سٹارٹ ہوتی ہے that's somewhere around like I would recommend to start with around fifteen hundred to two thousand dollars if you want to stay at good stance so اگر اس سے جتنی زیادہ انویسمنٹ کریں گے اتنا زیادہ سیف ہوں گے فیس بک کا بڑا سیمپل سا حصول ہے شابی فائی کے ساتھ اگر آپ شابی فائی ای کامس میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آخری بات کروں گا اس کامیابی کا حل جو ہے وہ صرف اور صرف پیشنس ہے so آپ انویسمنٹ کو سلولی انجیک کریں اور پیشنس سے ویٹ کریں سٹارٹنگ میں ریزلٹس بری ہوں گے but eventually they'll get better and you'll start getting good results واج ہمارا سمینار تھا لاہور کے اندر it was quite good کافی سارے لوگوں نے کافی سارے چیزیں سیکھیں آپ لوگ انیبلرز لاہور کیمپس میں بھی آ سکتے ہیں شابی فائی کی انفرمیشن لینے کے لیے اور انیبلرز کراچی کیمپس انیبلرز اسلام آباد کیمپس انیبلرز کے جتنے بھی کیمپسز ہیں we are in a shopify batches there as well آپ اپنے وزیٹ کر سکتے ہیں nearest کیمپس کے اندر and we'll guide you کہ آپ اپنا شابی فائی step by step کیسے start کر سکتے ہیں for those people who want to learn شابی فائی free from us آپ لوگ کے لیے اس کے بار بہت جل جو ہے ویڈیوز پوست کرتے جائیں گے اور اسے آپ لوگ completely free of cause بھی سیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو زیادہ لمبی نہیں گی 6-7 minute کی ویڈیو رکھی لیکن میں نے آپ کو وہ possible challenges for investment کے scenarios بتائیں جو کہ آپ شابی فائی e-commerce کے اندر جن کے تھروں جا سکتے ہیں so hopefully this video was useful to you انشاءاللہ تعالی will record more stuff like this will record more content like this انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے benefit میں رہیں گے اور see you guys another time soon اپنا خیال رکھیں until then take care اللہ حافظ